بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک برطر ہستی سے محبت کرنا انسان کی فطرت میں شامل ہے انسان چاہے نہ چاہے وہ کسی نہ کسی کو اپنا معبود بنانے پر مجبور مگر معبود بننے کے لائق صرف ایک ہی ہستی ہے اللہ جس کے سوا کوئی معبود نہیں انسان کا عالمیہ دیکھئے کہ اس نے اپنی تاریخ میں کبھی اللہ تعالیٰ کو قابل توجہ نہیں سمجھا ہر دور میں اس نے رب کے ساتھ دوسروں کو شریک دھرایا ہے پھر خدا کو گیر احمد جان کر انہیں کی حمر کی ہے انہیں کی عظمت کے گنگائے ہیں انہیں سے مدد مانگی ہے انہیں کے سامنے سر جھکایا ہے انہیں سے محبت کی ہیں انہیں کے لئے روئے ہیں انہیں کے لئے تڑپے ہیں انہیں کا اطراف کیا ہے انہیں کی شکر گزار رہے ہیں انہیں کے لئے محبت اور انہیں کے لئے نفرت کی ہے انہیں کے نام کو آنکھوں کی روشنی اور انہیں کی یاد کو زبان کی مٹھاس بنایا ہے یہ سب تو اللہ کا حق ہے ہر دور میں تھا ہر دور میں رہے گا ایراللہ کی عبادت اور حمد کرنے والے یہ لوگ انبیاء بنی اسرائیل کی الفاظ میں اس عورت کی مانت ہے جو اپنے شور کو چھوڑ کر دوسرے مردوں کے ساتھ بدکارہ بدکاری کرتی ہے اس کے برقص اللہ کے رسولوں کا طریقہ یہ ہے کہ ان کا جینا ملنا سب اللہ کی لیے ہوتا ہے وہ ہر مشکل میں اسی پر بروسہ کرتے اور ہر کامیابی پر اسی کی حمد کی تھرانے پڑتے ہیں ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے عرب پر غلبہ کے بعد صفحہ پارڈ پر چر کر اللہ تعالیٰ کی جو حمد کی ان کے الفاظ یہ ہیں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں وہ تنہا ہے اس کا کوئی شریک نہیں بادشاہی اسی کی ہے اور حمد بھی اسی کے لیے ہے اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے اللہ تعالیٰ نے فیرون کو جب کرک کیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو سمندر سے سلامتی کے ساتھ گزار دیا تو اس موقع پر حضرت موسیٰ نے اللہ تعالیٰ کی انتہائی خوبصورت انداز میں حمد و سنہ کی اس حمد کا ایک جملہ یہ ہے معبودوں میں اے خداون تیری مانت کون ہے ان دونوں پر انگبروں کی ذات رہتی دنیا تک اس بات کا بھی نمونہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے مقلس بندے کیسے ہوتے ہیں اور اس بات کا بھی کہ ایسے وفاداروں کو وہ کس طرح نوازتا ہے مگر اس کی عطاہ اسی پر بس نہیں وہ تو ایسا قریب ہیں کہ لوگوں کو غیر اللہ کی پرستش کرتے دیکھتا ہے پھر بھی ان پر اپنی نعمتوں کی دروازے بند نہیں کرتا وفاداروں کو دینے والے تو بہت ہوتے ہیں مگر بھی ایہا اور بے وفا لوگوں پر رحم کرنے والی ایک ہی ہستی ہے اللہ جس کے سوا کوئی رب نہیں وہ جب اپنے وفاداروں کو نوازے گا تو دنیا دیکھے گی سو اب جو جس کو چاہے اپنی وفا کا مرکز و محور بنا لے نبیوں کو طریقے پر چلنے والے مرتے دم تک خدا کی محبت سے سرشار یہیں کہتے رہیں گے معبودوں میں ایک خداون تیری مانت کون ہے موسیقی 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 موسیقی